ایک شخص آتے ہیں آقا مہدی فقیحی جس کا نام تھا انہوں نے ذکر کیا اس واقعے کو کہا کہ میں آقا بہجت کی خدمت میں گیا اور کہا آقا ایک استخاری کی زہمت ہے ایک استخارہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم فاتح کبیرہ سے مدد کیوں نہیں لیتے کہا آقا یہ فاتح کبیرہ کیا ہے کہا فاتح کبیرہ وہ ہے کہ اگر کسی میت پر پڑھی جائے اور کسی خبر پر جا کر پڑھی جائے تو پروردگار دو عالم پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور مرنے والے کے لیے ایک خزانہوں سے نصیب کرتا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا فاتح کبیرہ یہ ہے کہا ایک مرتبہ سور حمد کی تلاوت اور ایک مرتبہ چار خل کی تلاوت اور سات مرتبہ سور قدر کی تلاوت انہا انزلناہ فی لیلت القدر کی تلاوت سیون ٹائم سات مرتبہ اور تین مرتبہ آیت الکرسی یہ پڑھ کر اس مرنے والے کے لیے اس قبر میرے دفن ہونے والے کے لیے اگر حساب سواب کر دوگے تو خزانہ ہوگا اور تمہاری زندگی میں ایسی گشائش ہوگی کہ تمہیں کبھی استخارے کی ضرورت نہیں ہوگی آگا بہجت جو عارف زمان تھے انہوں نے یہ عمل بتایا وہ کہتے ہیں میں فوری اپنے ماں باپ کی خبر پر گیا جانے کے بعد میں نے فاتح کبیرہ ان کی خبر پر پڑھا پڑھ کر واپس آ گیا چنہی دن کے بعد میری پھوپی نے مجھ سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا اپنے ماں باپ کے لیے نیک کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہا کہ تمہارے ماں باپ کو خواب میں دیکھا کہ بہترین باغ میں ہے اور ان کے سامنے ایسا تشت رکھا ہوا ہے کہ جو سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے تشت اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے یہ توفہ بھیجا ہے اس نے کہا کہ میں نے فقط فاتحہ کبیرہ کا ہدیہ انہیں بھیجا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد کی بارے